چوہر نسار قوم اسمبلی میں سارے خیار کر رہے ہیں آپ کو بڑھائی راست لیے چلتے ہیں کئی دفعہ مختلف حکومتوں نے پرویکٹیو سٹانس لیا اس کے خلاف کئی دفعہ بس صرف ڈس پلیجر اور ایک سٹیٹمنٹ ضرور داغ دیا اس کے خلاف ٹیک ہوا میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا مگر میرے لیے یہ انتہائی حیران کو نمبر تھا کہ سترہ تاریخ پندرہ تاریخ کو ایک ڈرون حملہ ہوا ہم نے ایک روایتی کنڈمنیشن بھی حکومت پاکستان کی طرف سے نہیں گئی یہ شاید شاید نظر نداز ہو گیا ہو شاید میں نے نہ پڑھا ہو شاید فس کا ہو اور میرے نوٹس میں نہ ہو مگر مجھے اس سے زیادہ تشویش اس بات سے ہوئی کہ جس دن حملہ ہوا اس سے دوسری دن وزیراعظم پاکستان امریکہ کے سفیر سے ملے ہماری یہ روایت رہی ہے کہ ہم کنڈمنیشن بھی کرتے ہیں اور ڈس پلیجر بھی شو کرتے ہیں مجھے یہ بتایا گیا جب میں نے پوچھا کہ یہ کرٹیسی کال تھی تو جناب سپیکر نک کنڈمنیشن آئی اور کرٹیسی دکھانے کی تو امریکہ کو ضرورت نہیں ہمیں تو ڈس پلیجر شو کرنے کی ضرورت تھی تو مجھے نہیں پتا اگر پرائیم شر یہاں ہوتے تو میں ان سے خود بات کر کے میں اسیمبلی میں یہ مسئلہ نہ اٹھاتا اور انسیکٹی بھی یہاں نہیں ہے اور کوئی اہم ذمہ دار فورن آفیس کا نہیں ہے ورنہ یہ ساری تفصیل میں ان سے بات کر کے تو حکومت کے نوٹس ملاتا مگر میں اس ایوان کی توجہ اس لیے ممدول کرانا چاہتا ہوں کہ واضح ریزولوشنز کے باوجود اگر ایک حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کی آواز بلکل واضح طور پر اس کے خلاف اٹھنی چاہیے اور ہمیں ڈس پلیجر بھی شو کرنا چاہیے کنڈمنیشن بھی کرنی چاہیے اور کوئی کرٹیسی امریکہ کو اور ان کے ایمبیسٹر کو نہیں دکھانی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ کنیکٹیڈ ایک اور ایشو ہے اور وہ برکس برکس کی آخری میٹنگ جو چین میں ہوئی اس میں ایک پاکستان کے خلاف پاکستان کے خلاف ہی ریزولوشن تھا کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے لوگوں کے ایسی جماعتوں کے نام تھے جو پاکستان بیسٹ ہیں میں صرف حکومت کو اور بلخصوص فورن آفس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی میٹنگز اچانک نہیں ہو جاتی ہیں یہ سالانہ میٹنگز ہیں برکس کی آخری میٹنگ ہندوستان میں ہوئی اور موڈی سرکار نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا اسی قسم کی ریزولوشن پاس کرانے میں اور اس کی ریزولوشن کے پاس کرانے میں سب سے بنیادی کردار چین نے ادا کیا اور ان کے ساتھ باقی بریزیل ساؤتھ ایفریکہ وہ بھی شامل تھے وہ یہ ریزولوشن پاس نہیں کرا سکے مگر ٹھیک ایک سال بعد یہ میٹنگ چین میں ہوتی ہے چین ہوسٹ ملک ہے مزبان ملک ہے تو وہی ریزولوشن پاس ہو جاتی ہے متفقہ طور پر تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں وزارت خارجہ کے اکابرین کو بھی اور حکومت کو بھی کہ سفارتکاری آف این آن نہیں ہوتی ایک میٹنگ سے دوسری میٹنگ پر سفارتکاری نہیں ہوتی it's a 24 hour job تو کون ذمہ دار تھے جو حکومت اطلاع دیتے ہا وہ ہمارے چینہ کے سفارتکار تھے ہا یہاں فورن آفس میں ایسے لوگ جو برکس کو فالو کر رہے ہیں ہر ایک کا ایک اپنا سیل ہوتا ہے تو کیا انہوں نے فالو نہیں کیا کہ ہندوستان اس پر بہت سفارتکاری کر رہا ہے اور اس جو میٹنگ چین میں ہو رہی ہے اس میں یہ خطرہ ہے کہ یہ ریزولوشن پاس ہو جائے انہوں نے کیوں نہیں رابطہ چین کے ساتھ کیا انہوں نے ساؤتھ ایفریکہ کے ساتھ رابطہ کیوں نہیں کیا انہوں نے ریشیا کے ساتھ رابطہ کیوں نہیں کیا انہوں نے بریزل کے ساتھ رابطہ کیوں نہیں کیا انہوں نے ہونوک کیوں نہیں کیا اگر ہمارا مخالف ملک ہمارا دشمن ملک ایک سال میں اسی کام پہ لگا تھا اور پھر وہ کامیاب ہو گیا تو ہمارے سفارتکار کرس مرز کی دواں ہیں کہ وہ پاکستان کی عزت نفس پاکستان کے مفاد کا تحفظ نہیں کر سکتے تو میری ریکویسٹ یہ ہے میری درخواست یہ ہے کہ یہ جواب تلبی ضرور ہونی چاہیے جو لوگ ذمہ دار تھے ان کی جواب تلبی ہونی چاہیے انہوں نے حکومت کو وزارت خارجہ کو اس عمر کے حوالے سے قبل از وقت اطلاع کیوں نہیں دی کیونکہ سفارتکاروں کا کام انفرمیشن گیدرنگ بھی ہے اپنے مخالفین کے بارے میں باخبر رہنا بھی ہے انٹیلیجنس گیدرنگ بھی ہے تاکہ وقت پہ صحیح فیصلے کیے جائیں we were totally taken by surprise فکر ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے ہمارے ایک ایسے دوست ملک میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے جو ہر چیز ہم سے شیئر کرتے ہیں مگر ہم سوئے رہے ہمارے سفارتکار سوئے رہے ہمیں کوئی انفرمیشن نہیں آئی تو اس کا کوئی نہ کوئی یہ بڑی اچھی بات ہے پیچھے یہاں میٹنگ وزیراعظم نے کی تمام سفارتکاروں کو بلا کے تو جب ایسا کوئی عمر ہو جب ایسا واقعہ ہو تو اس کا احتساب بھی ہونا چاہیے یہ صرف میٹنگز تک معاملہ محدود نہیں ہونا چاہیے اب جنابی سپیکر میں آج کے اس ایجنڈا آئیٹم کے حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں میں پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے تقریباً ہر روز ایوان میں آتا رہوں اور میری منشاہ اور مقصد یہ تھا کہ میں اس انتہائی اہم مسئلے پر اظہار خیال کروں بدکستی سے یہاں کے حالات دیکھ کر اور میں اب تفصیل میں نہ جاؤں تو بہتر ہے وہ معاملہ ملتوی ہوتا گیا مگر آج مجھے پتا چلا ہے کہ ریزولوشن آنے والی ہے تو میں بڑی مختصر چند گزارشات کروں گا یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں انسانیت کے لیے مقام عبرت آج ساڑھے چار لاکھ سے زیادہ مسلمان اپنے ملک سے اپروٹ کیے گئے اور ان ساڑھے چار لاکھ لوگوں میں بزرگ اسی اسی سال کے بزرگ خواتین حاملہ خواتین آپ آپ فورن میڈیا دیکھیں مسلمانوں کے میڈیا نہ دیکھیں فورن میڈیا سین این دیکھیں بی بی سی دیکھیں اور ویسٹن میڈیا دیکھیں جو وہ نقشہ پیتھ کر رہی ہیں یہ انسانیت کے لیے شرم کی بات ہے جنابے سپیکر ان مسلمانوں کو زندہ مسلمانوں کو کلہاڑیوں کے ذریعے مارا گیا اور ان کو اس طرح چاپ کیا گیا جس طرح جانوروں کو چاپ کیا جاتا ہے حاملہ خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہوا مجھے الفاظ اجازت نہیں دیتے کہ میں اس ایوان میں وہ سامنے پیش کروں انٹرنیشنل میڈیا ریپورٹ کر رہی ہے چار چار پانچ پانچ سال کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہے ہیں یہ دنیا کے سامنے سب کچھ ہے مگر دنیا خاموش ہے یہ صرف دہشتگردی نہیں ہے ایتھنک کلینزنگ ہے اور اس میں سٹیٹ آف برما شامل ہے ان کی فوج شامل ہے ان کی حکومت شامل ہے اور دنیا خاموش ہے اب یقیناً بہت ساری لوگ مجھے کہیں گے کہ پاکستان اکیلہ کیا کر سکتے ہیں جناب سپیکر جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا یہ صرف ریزولوشن کافی نہیں ہے تو میری میری تجویز ہے آپ کے توسط سے ایوان کو پورا حق ہے حکومت کو میں بھی موزز لاؤمنس سے بات کر رہا تھا کہ یہ باتیں آپ حکومت تک پہنچائیں تو ضرور اولن تو یہ کہ اس ریزولوشن کے ساتھ ہم کچھ عملی اخدامات کریں یہ بطور انسان ہماری ذمہ داری ہے بطور مسلمان ہمارا دینی فریضہ ہے اور جناب سپیکر وہ جو بڑے علم بردار ہیں فنڈمنٹل رائٹس کے وہ خاموش بیٹھے ہیں ان کو جہاں ایک کتہ بھی مر جاتا ہے تو ان کو بڑی تخلیف ہوتی ہے مگر جہاں مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے تو ان کو فنڈمنٹل رائٹس نظر نہیں آتے مگر ان کا کیا رونا ہم اپنے اپنے مسلمان حکومتوں اور مسلمان ممالک کی پالیسی دیکھ لیں میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ میرا پہلا مطالبہ ہے کہ اس ایوان کی طرف سے حکومت کو یہ مطالبہ جائے کہ ہم او آئی سی کی سپیشل میٹنگ کے لیے تجویز ضرور دیں مطالبہ ضرور کریں اگر او آئی سی ملتی ہے میٹنگ کرتی ہے نہیں کرتی تو ان پہ چھوڑ دیں کم از کم پاکستان ایک سپیشل میٹنگ آف او آئی سی آن روہنگیا مسلمز یہ ہمیں ہماری طرف سے مطالبہ جانا چاہیے میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کسی مطالبے کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر او آئی سی کا جو آگنیزیشن ہے وہ اتنے بڑے مسلمانوں کے خلاف سانے پر جاگتی نہیں ہے تو یہ شکل بھی ڈس بینڈڈڈ او آئی سی is a redundant organization یہ تو بالکل ایک بے فائدہ organization ہے مگر ہم اس کے باوجود مطالبہ کریں کہ ایک سپیشل سیشن آف دا فورن منسٹرز آف او آئی سی ون پوائنٹ ایجنڈا روہنگیا مسلمز نمبر دو میرا یہ پروپوزل ہے یہ حکومت ایک فانڈ کھولے ان کی مدد کے لیے اور ہم ابتدا ہم کریں members of parliament کریں ہم اپنی تنخواہیں دیں اور مدد کریں جنابی سپیکر یہ میری درخواست ہے ریکویسٹ ہے سب سے کہ ذرا انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں کہ اتنے دلخراش روز کے عوارے سے اتنے دلخراش واقعات ہیں کہ آپ کا دل ہل جائے گا یہ ریزولوشن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا ایک کمیٹی بنائیں جنابی سپیکر بنگلہ دیش مانے یا نہ مانے کمیٹی پارلیمنٹری کمیٹی اگین اکراس تا بورڈ جو وہاں جائے اور دیکھیں اگر اجازت بنگلہ دیش ایک امت نہیں دیتی دیکھیں ایکسپوزد سمبلی میں چودری نسار علی خان خطاب کر رہے تھے ہوا موسیقی